جی ایٹی نے اس کے اندر الیگیشنز لگائے ہیں وہ بڑے سیریس ہیں اس کو کوئی سیاسی طرز پر نہ لیجے ثبوتوں کی پوری لسٹ ہے آپ جب تک سپیسیفکلی ون بائی ون ان کی ریبٹل نہیں کریں گے جی ایٹی ریپورٹ کے بعد کاروائی ناگزیر پیپرز پارٹی کیس کو سیاسی نہ بنائے قانونی جواب دینے عدالت میں آئے معاملہ نیت کے پاس گیا تو چودہ سال تک سزا ہو سکتی ہے وزیر آزن کے مومن برائے احتساب سیزاد اکبتی دنیا نیوز کے پروگرام سوال عوام کا مگفتبو ہم کو یہ جتنا کاٹیں گے جتنا ماریں گے ہم اور بڑیں گے بھائی جب میں نے بیل لی تھی تو پاسپورٹ میں نے بیل میں وہاں ڈال دیا تھا میں تو اس شیئر پر جانے کی مجھے ضرورت کیا ہے تم نے صرف بینڈ بجانا ہے ڈراما کرنا ہے گانا گانا ہے ٹی وی پر کرو جو کرنا ہے کر لو ڈریں گے نہ جھکیں گے آسف زرداری کا پھر چیلنج حکومت نے جیالوں کے ادھر ادھر جانے پر بھی پابندی لگا دی کشمور میں جلسے سے خطاب آسف زرداری پر نواز شریف سے زیادہ مضبوط کیس جو زیادہ بولے سمجھ لیں اس کی باری آنے والی ہے حوشید شاہ کا مستقبل وہی ہے جو ان کے قائد کا ہے شیخ رشید کے تابر توڑ حملے جالی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے جالی کمپنیاں بنانے کا ایک اور کیس کراچی میں لڈو فروخت کرنے والا نابینہ شہری بھی کروڑ پتی نکلا دھائی کروڑ کی ٹرانزیکشن پر ایف آئی اے کا جھاپا شناختی کار تین بار کھو چکا رپورٹ بھی درج کرائی ہے لیاقت کا موقف امراند خان اور سردار علی گوہر مہر کا ٹیلی فانک رابطہ وزیر آزم کاسن کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تشویش کا اظہار دورے کی دعوت قبول کر لی موسیقی سائن سرکار بچ پائے گی یا تبدیلی آئے گی سندھ کا سیاسی مستقبل کیا پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کی بیٹھا کے بعد پیاسرائیوں نے سر اٹھا لیا اپوزیشن اتحادیوں کا مراد علی شاہ کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر غور بیس سے بائس جیال ارکان رابطے میں ہیں علیم عادل شیخ کا پھر دعویٰ تقدیلی کی ہوا فواد چوہری نے رکھتے سفر بانت دیا وفاقی وزیر طلاق کل کراچی پہنچیں گے جی ڈی اے اور ایمکیم رہنماؤں سے ملاقات شیڈیول گورنر سندھ نے سندھ میں قیادت کی تبدیلی کو ناہوزیر قرار دی دیا شریف برادران کے لیے ریلیف کا امکان ایف آئیے کی اسغر خان عمل درامت کیس بند کرنے کی سفارش سیاست دانوں نے نوے کے الیکشن میں پیسہ لینے سے انکار کیا پوچھداری کارروائی کے لیے مناسب شواہد نہیں رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع اگر میں نے کل آرڈر کیا ہے کہ دو سو انتالیس ونٹی لیٹرز تین مہینے میں دارمنٹو پنجاب کو اکوائر کرنے چاہیے دو سال سے مسئلہ پڑا ہے کیا سار یہ میری سوموٹو جورسڈکشن یہ فرنمنٹل رائٹ کی امپلیمنٹیشن سے ایکسس کیا مسائل پر سوموٹو لینا دارے افتیار میں نہیں آتا کسی ادارے کی اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی قوم کے خدمت کے لیے تین گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتا کیس جسٹس کار لاہور میں خطاب سینڈ اور سنجاب کا ہیلپ سسٹم خائبر پختون خاصے بہتر قرار چاہید وہ جو میں کرنا چاہ رہا تھا اس وقت تا وہ پکے پی کے میں میں نہیں کر پائے ان کا کوئی اپنا سسٹم ہے وہ سمجھتے گی جی ہمارا سسٹم بہت بہتر ہے وہاں بھی کوئی بورڈز کریئیٹ کیے گئے ہیں کچھ بھی جو بھی ان کے حالات اور معاملات ہیں لیکن سندھ اور پنجاب اس میں بے ترجہ بہتری آئی ہے ہیلتھ کیر سے جام شورو جوئنٹ وینچر اور سوئی صدرن کے درمیان معاہدہ شفاف قرار سپریم کورٹ کا اکتیس دسمبر سے پلانٹ کھول لے کا حکم عدالت عزمانے درخواست نمٹا دی ایل جی ای سی ٹی از کچھ نوٹس کیس متاثرین کو موبزہ یا زمین دینے کے لیے کمے کی تشکیل بیواؤں یا تیموں کا معاملہ نہ ہوتا تو تمام ملوث جورکریٹس اور کمپنی مالکان جیل میں ہوتے چیف جسٹس کے رمہ عامدن سے زائد اساسے بنانے کا کیس نیاب نے متعلق اداروں سے خواجہ برادران کا ریکارڈ حاصل کر لیا ساد رفیق کی اہلیہ غزالہ ساد کو بھی تحقیقات میں شامل کرنے کا فیصلہ علی رضا آبدی کے گاز غیر تربیت یافتہ ہونے کا انکشاف میکمہ داخلہ سنس سے سیکیورٹی فراہم کرنے والی کمپنی کو شوک آس بھیجوا دیا سات روز میں ریپورٹس الاب لیسنس منسوخ کنڈی کی وارڈن صدر ممکت کی مقتول کے گھرامت اہل خانہ سے تاثیر ڈی جی نیاب لاہور سلیم شہزاد کے ڈگری سوف فیصد درست ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے تحقیقات مکمل کر لی تصدیق شدہ کوپی دنیا نیوز نے حاصل کر لی اگر میری بات یا مشرم مانا جاتا آج شاید مسلم لیگ نون کی حکومت ہو حلف لے رہے ہیں میں تو رہے ہیں پیئے یا نہیں نون لیگ میری بات مان لے بھی تو آج حکومت میں ہوتی چوہری نسار کا دعویٰ سابق پجرے داخلہ کے اعتصاب کی شفافیت پر تہا پزاک حلف اٹھانے کے سوال پر اٹھ کر چلے کر پنجاب کابینہ کا بہاول پر میں اجلاس تمام بزراء کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری ڈاکٹرز کی تنخواہیں بڑھانے اور ایڈ ہاک پروفیسر کی مستقلی کا فیصلہ بوٹر کاؤنسل بھی قائم ہوگی کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرز کی کاروائیاں ڈکیتی اور سویٹ فرانک کی وعداتوں میں ملوث سات مزیمان گرفتار غیر قانونی اصدہہ اور مصروع کا سامان برامت پشاور میں پولیس کانسٹیبل کی ٹارگٹ کلنگ میں خاتون کے ملوث ہونے کا انکشاف ناگینہ کو تہکال سے حراست میں لیا گیا تحقیقات جاری گاڑیوں کی ٹکر پر جھگڑا گجرہ والا میں دو باراتیں لڑ پڑی کامو کی ٹول پلازا پر گھونسان کا رن مکہوں اور گھونسوں کا جنگ کر سامان اگر آپ سے کسی نے بھی کوئی ایک روپے کی بھی رشوت مانگی 0300822234 ڈریکلی آپ مجھے اس نمت میں ثبوت کے ساتھ واتس ایپ کیجئے انٹی کرپشن مو میم اے ایڈ ڈی میل ڈاٹ کام آپ اس نے مجھے ای میل بھی کر سکنے میری وزارت میں کوئی بھی کرپشن یا بد انوانی ہو تو فوری اطلاق کریں وزیر برائے بحری امور علی زہدی نے ہات لائن اور ای میل ایڈریس چاری کر دیا تفصیل آپ کی سکرین پر بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال برقرار رکھنا پاک فوج کی ترجیحات میں شامل افغان سرحت پر بار لگانے اور ایرانی بارڈر پر تاون بڑھانے سے صورتحال مزید بہتر ہوگی آرمی چیف جنرل قامجوید باجوا کی وزیراعلا بلوچستان سے گفتگو جام کمال کی سیپا سلاس سے ملاقات خوشحال بلوچستان پروگرام کی تاریخ امن کے لیے گزشتہ سال پاکستان کے تاریخی اور مثالی اقدامات آپریشن رد الفساد کے تاریخی فیصلے کے سمرات سرحت پاس سے دہشتگردی کی دراندازی روکتی دہشتگردی ختم کرنے کے لیے مربوط حکمت اعملی پاک افغان سرحت پر بار لگانے اور کلے بنانا اہم جس پرار خوشکلاب کے باوجود 802 کلومیٹر طویل بار مکمل سیاسی ادم استحکام کے باعث معیشت مزید دباؤ کا شکار دوہزار اٹھارہ سنتکاروں اور سرمایہ کاروں پر بھاری روپیہ مزید بے قدر شرائع سود میں اضافہ بھاری ٹیکس کاروباری سرکرمیات تھا مقبوضہ کشمیر نے سرچ آپریشن کے نام پر تارگیت کلنگ اور نسل کشی پلواما میں قابل بھارتی پورسٹی پارنگ سے چار نوجوان سہید احتجاز کرنے والے نے حرصے شہریوں پر شہلیں مصر میں خفیہ ٹھیکانوں پر حملے میں چالیس جنگجو مارے گئے حکومت کا دعویہ بڑی کارروائی سے یہاں پر حملوں کے بات کی گئی اور حکومتی پالیسیز کے خلاف احتجاز پاریس نے پیری جیکٹ پالے ساتھوے ہفتے بھی سڑکوں پر صدر میکرون کے خلاف نارے بازی زید ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولیٹن کے آغاز میں آپ کو اہم خبر دیں وزیراعظم نے جی ڈی اے کے ایم اے سردار علی گوہر مہر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے سندھ کی موجودہ سیاسی صورتحال پر وزیراعظم نے تشویش کا اظہار کیا ہے سردار علی گوہر مہر نے دورہ بھوٹکی کی انہیں دعوت دی ہے جسے وزیراعظم نے قبول کر لیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اہکر علی رزوی ہمارے ساتھ موجود ہیں اہکر بتائیے گا وزیراعظم کب دورہ کریں گے صبح سے ہی خبر کش کر رہی تھی یہاں پہ بارکٹ میں تھی کہ یہاں پہ وزیراعظم جو ہے یہاں پہ گوڑکی میں دورہ کریں گے کیونکہ سردار علی گوہر خان مہر کی جانب سے خاصی جو ہے کیونکہ انہوں نے جستجو کی ہے سیاست انہوں کا بڑا ایک اہم کردار ہے کیونکہ یہاں پہ اس مہر گروپ کا خاص طور پر سن میں ایک اہم کردار نظر آتا رہا ہے تو اس حوالے سے یہ کیونکہ دو روز ہیں گزشتہ دو روز سے یہاں پہ ایک سیاست کا ایک مہور نظر آ رہا ہے گوڑکی میں کیونکہ مہر سرداران کی ایک خاصی اثر اصول دے گا جاتا ہے جس میں بیس سندھ اسیبلی کے ایم پی ایز بھی ان کے اقامات پر بھی چل سکتے ہیں اس حوالے سے کچھ جور طور کا ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے تو آج جو ہے گورنر سندھ وہاں پہ موجود ہے جو کہ گزشتہ روز یہاں پہ گوڑکی پہنچے تھے اور انہوں نے جو ہے سردار علی گور خان مہر کے ساتھ جو ہے انہوں نے ایک نشت سن کی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے میئر آفیس میں ایک دورہ بھی کیا اور وہاں پہ جو ہے وہاں پہ مختلف انظامی امور کا جائزہ بھی لیا ہے تو اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی جو اطلاع سامنے آئی ہے کہ سردار علی گور خان مہر کے جانب سے جو ہے وزیراعظم عمران خان سے رابطہ کیا گیا ہے ٹیلی فور رابطہ ہوا ہے جس نے انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا ہے اور جبکہ جو ہے انہوں نے جو ہے دعوت بھی دی ہے وزیراعظم عمران خان کو کہ وہ غور پیلس کا یعنی کہ خان گڑ گھوڑکی کا دورہ کرے اور جو ہے جس جو کہ وزیراعظم نے خود قبول بھی کر لیے اس حوالے سے ایک اور چیز میں اپڈیٹ کرتا تھا کہ ابھی یہ آپ نے سیاسی صورتحال کی اگر بات کی جائے جبکل سردار علی گوہر مہر کی دورہ گھوڑکی کی دعوت وزیراعظم نے قبول کر لی ہے تفصیلات بتا رہے تھے احکر رزوی بہت شکریہ آپ کا سندھ میں تبدیلی کی ہوا چلا دی گئی پی ٹی آئی اور جی ڈی اے ارکان نے صبح اسمبلی میں وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے پر غور کیا عمران اسپائل نے گورنر راج نافذ کرنے کی تردید کر دی لیکن وزیراعظم کے موونے خصوصی افتخار دورانی نے واضح کر دیا کہ سندھ میں قیادت کی تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے سندھ میں وزیراعظم کو ہٹانے کے لیے ہل جل شروع ہو گئی اسمبلی میں فردوس شمیم نقوی کی زیر صدارت تحریک انصاف اور جی ڈی اے ارکان کا مشابرتی اجلاس ہوا انہوں نے حکومت ہٹانے اور مراد علی شاہ کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر تبادلہ خیال کیا ان کا دعویٰ تھا کہ آصف زرداری کے ممکنہ گرفتاری کے بعد پی پی کے کئی دھڑے بن سکتے ہیں اور پی پی کے پندرہ سے بیس سرکان رابطے میں ہیں اس اجلاس میں ایمکی ایم کا کوئی رکن شریک نہیں ہوا مانی لانڈرنگ کیس جی آئی ٹی ریپورٹ کا سندھ میں چرچا گورنر عمران اسماعیل بھی پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف کھل کر آگئے لیکن گورنر رات کو یک سر مسترد کر دیا جی آئی ٹی کے جو ریپورٹ آئی ہے انتہائی افسوسناک ریپورٹ ہے اس کے باوجود اگر کوئی اس کو ڈیفنڈ کرنا چاہتا ہے تو صاحب اسم اللہ کرے سٹیٹ آف پاکستان اپنے طریقے کار سے نمٹے گا جو بھی طریقے کار ہوگا یہ کسی دھمکیوں میں آنے والی چیز نہیں ہے میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ ہم اس چیز پر کام کر رہے ہیں یا میں نے یہ نہیں آپ سے کہا کہ گورنر آج پر کام کر رہے ہیں وزیراعظم کے معونے خصوصی افتخار دورانی کا کہنا ہے کہ سندھ میں قیادت کی تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے اور ایسا وزیراعلا ہونا چاہیے جو زیر تبدیش نہ ہو سمیٹ بینک جو ہے بغیر پیسے جمع کیے کیسے بنا دیا گیا نیشنل بینک سے کیسے انہوں نے جو ہے لیے ہیں کرزے لیے ہیں حکومت کیسے استعمال ہوئی سندھ حکومت یہ تمام فسیلٹی لینے کے لیے وزیراعلا افتخار دورانی نے کہا کہ جمہوریت کا اپنا ایک عمل ہے اور احتساب اس کا حصہ ہے پیپلز پارٹی کو خود سوچنا چاہیے کہ حکومت کیسے چلانی ہے ادھر وزیراعظم کے موونے خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی ریپورٹ کے بعد کاروائی ناکوزیر ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کیس کو سیاسی نہ بنائے بلکہ قانونی جواب دینے عدالت میں آئے ان کا مزید کہنا تھا حکومتی فیشلو میں میرٹ پہلی ترجی ہے وہ دنیا نیوز کے پروگرام سوال عوام کامیں گفتگو کر رہے تھے جی آئی ٹی نے اس کے اندر الیگیشنز لگائے ہیں وہ بڑے سیریس ہیں اس کو کوئی سیاسی طرز پر نہ لیجے یہ بڑا سیریس قانونی ایشو ہے آپ کے اوپر ایک بڑا سیریس الیگیشن ہے الزام ہے اس کے پوچھے ثبوتوں کی پوری لسٹ ہے آپ جب تک سپیسیفکلی ون بائی وان ان کی ریبٹل نہیں کریں گے آپ مشکل میں ہیں ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہمارے تحقیقاتی اور پروسیکیوٹنگ اداروں کو وہ مکمل تعاون حاصل ہو جی آئی ٹی نے ہم سے جتنی بھی گارمنٹ سے فنڈز مانگے انہیں فوری طور پر فرام کیے گے تاکہ ان کی تفتیش میں کسی قسم کی کمی نہ آئے ادھر پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصیف زرداری نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنا پاسپورٹ زمانت کے وقت جمع کرا دیا تھا آپ ای سی ال کا شور مچا رہے ہیں کشمور میں جلسے کے دوران آصیف زرداری نے کہا کہ وہ ڈرنے والے نہیں اسٹیبلشمنٹ نے ملکی ترقی کے لیے کام کرنے والوں سے کبھی اچھا نہیں کیا بھٹو کو شہید کیا لیکن وہ بی بی کو نہیں روک سکے انہوں نے دو بار بے نظیر کی حکومت گرائی جب بھی کسی نے کانٹوورشلی رول کیا ہے ان کے ساتھ سلوک سیاست میں اسٹیبلشمنٹ نے اچھا نہیں کیا مگر اس سے ہم ڈرتے نہیں ہیں ہم کو یہ جتنا کٹیں گے جتنا ماریں گے اتنا ہم اور بڑھیں گے یہ ہمیں پکڑے ہوئے ہیں کہ ادھر نہیں جاؤ ادھر نہ جاؤ تم بھار نہیں جا سکتے اوہ بھائی جب میں نے بیل لی تھی تو پاسپورٹ میں نے بیل میں وہاں ڈال دیا تھا میں تو اسٹیے پر جانے کی مجھے ضرورت کیا ہے تم نے صرف بینڈ بھجانا ہے ڈراما کرنا ہے گانا گانا ہے ٹی ٹی پر کرو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ رہو اسٹیے کا میں خوف سے اگر آپ نہیں رہوگے تو وہ ملہ بال لے کا تو اسٹیے ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کا انسٹیٹویشن رہے ہیں آپ کے پاس اگر عقل نہیں ہے تو میں کیا کروں اور میری سننے کے لیے بھی تیاب نہیں اکثر جب میں پریزیڈنٹ تھا تو ایک انسٹیٹویشن مجھے کہتا تھا کہ آپ نے فورن آفیس سے پوچھا ہے میں کہتا تھا نہیں فورن آفیس میں پوچھتا نہیں ہم تو آگے بھی دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھتے ہیں ہسٹی بھی پڑھتے ہیں آپ نے تو کبھی لینے کراچی بھی دیکھی کراچی بھی لینے آپ دیکھتے ہو جب یہاں آتے ہو پھر کہتے ہو یہ کراچی ہے انشاءاللہ ایک دن آئے گا جو سندھ اپنی کمپنی بنائے گا اور اپنے گیس لکھا لے گا کوئلے میں بھی ہم نے پارٹنرشپ دی ہے میرا اس میں کوئی شہر نہیں ہے یہ دھندہ ہمارا نہیں ہے یہ دھندہ آپ کا ہے آصف زرداری کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی آگے بڑھتے ہوئے ذکر کر لیتے ہیں وزیر ایلوے شیخ رشید کا جنہوں نے کہا ہے کہ آصف زرداری پر نواز شریف سے زیادہ مضبوط کیس ہے ان کا کہنا ہے کہ جو زیادہ بولے سمجھ لیں کہ اس کی باری آنے والی ہے خرشید شاہ کا مستقبل وہی ہے جو ان کے قائد کا ہے انہوں نے سابق وزیراعظم شاہدہ کا نباسی کو مناظرے کا چیلنج بھی دیا جبکہ شہباز شریف کی پی اے سی چیئرمنشپ سے مطالق سوال پر سپریم کورٹ جانے کا انڈیا بھی دہرائیا آصف زرداری کا مجھے پتہ دو دن ہو یا دو مہینے ہو وہ نکل پڑا ہے اس کو پتہ ہے نواز شریف سے ایک ہزار گناہ زیادہ سیریس کیس ہے آصف زرداری کے خلاف سارے ڈاکومنٹل سارے ڈاکومنٹ کی اس کے خلاف شاتنے ہیں اور جو ڈاکومنٹ کی شاتیں ہیں وہ رد نہیں ہو سکتی اور ان کے وکیل خود مجھے کہہ رہے ہیں میرے دوست ہیں بھائیوں جیسے کہ یار برے پھس گئے ہیں میں ان شوروں کو اس جگہ پچاؤں گا جو ان کی اصل جگہ ہے اور ابھی تو ایلن جی کا کیس پڑھا ہے جی ابھی یہ بڑا میسنا جو میرے بارے میں باتیں کر رہا ہے آئے ٹی وی پہ کس مناظرے پہ آنا ہے خاکان عباسی صاحب یہ میں سپریم کورٹ میں گیا ہوں چیف جسٹس صاحب نے آرڈر دیا کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے اور جو بدبودار سناولہ کہتا ہے اس کی فوٹو یہ فوٹو وہی ہے بدبودار صاحب مجھے کپڑا رکھنے دیں موہ پہ میں جناب قابل اترام چیرمن نیب سے کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود بھی اس کیس کی کوئی شنوائی نہیں ہے اور خرشید خواہ صاحب ٹینٹ ہے نہ کریں آپ جو آدمی زیادہ بولے نہ سائز سے سمجھ لو اس کا وقت آگیا اس کو پتہ لگیا وہ چوری بھی کریں عربوں روپے کی اور وہ جھنڈا لگا ہے فیڈرل منسٹر بھی ہوں اور وہ کل ایف آئی اے کو طلب کریں پرسوں نیب کو طلب کریں نیب کو تو طلب کر لیا ہے کر یہ جب کیا دیکھیں ابھی میں پرسوں خان صاحب سے بات کروں گا میں سیریس ہوں سپریم کورٹ میں جانے کے لیے صرف مجھے حیاء آتی ہے عمران خان صاحب سے ان کے اعترام میں ورنہ میں اندر سے جلا بیٹھا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا میرا کلیجہ پھٹا ہوا ہے میری وزارت میں کوئی بھی کرپشن یا بادنوانی ہو تو فوری اطلاع کریں وزیر برائے بحری امور علی زیدی نے ہات لائن اور ای میل ایڈریس چاری کر دیا ہے اگر آپ سے کسی نے بھی کوئی ایک روپے کی بھی رشوت مانگی 0300822234 ڈریکلی آپ مجھے خبر یہ ہے کہ جالی اکاؤنٹس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے کراچی میں تل کے لڈو بینچنے والا نابینا شہری بھی کروڑ پتھی نکلا ایف بی آر دے ڈھائی کروڑ کی ٹرانزیکشن پر چھاپا مارا تو جالی اکاؤنٹ کا ایک اور کیس سامنے آ گیا تفصیلات کیا ہیں جانیے اس ریپورٹ میں غریبوں کو رات و رات کروڑوں کے سپنے دکھانے والا مسیحہ نہ تھکا کراچی میں جالی اکاؤنٹ کا ایک اور کیس بینکاب ہو گیا تل کے لڈو بیچنے والا نابینا شہری بھی کروڑ پتھی نکلا کورنگی کے رہائشی لیاقت کے اکاؤنٹس سے ڈھائی کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی تو ادارے الیرٹ ہو گئے ایف بی آر نے متاثرہ شہری کے گھر پر چھاپا مارا حقیقت سامنے آنے پر شہری کو ایف بی آر کے دفتر طلب کر لیا گیا متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کے رابطے کے بعد جالی اکاؤنٹ کا علم ہوا میرا شناختی کارڈ تین بار کھو چکا ہے جس کی پولیس رپورٹ درج کروا چکا ہوں حکام نے معاملے کی چھانبین شروع کر دی ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے جالی بینک اکاؤنٹ کیس میں تمام خاتوں کا ریکارڈ قبضے ملے کر عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے اور جی آئی ٹی رپورٹ میں ذکر کردہ تمام اکاؤنٹ بھی منجمت کرنے کی ہدایت کی ہے چیف جسٹس ساکب نصار کی سربراہی میں بینچ نے جالی بینک اکاؤنٹ کیس کا عبوری حکم جاری کیا سپریم کورٹ نے اکاؤنٹ کی تمام بینک ٹرانزیکشنز کی مونیٹرنگ کی بھی ہدایت کی اور جی آئی ٹی رپورٹ میں ذکر کردہ تمام امارات اور جائدادوں کی خرید و فرخت پر پابندی آئد کرتے منی لانڈرنگ کیس ای سی ایل میں نواب شاہ کے مردہ شخص کا نام بھی شامل کر دیا گیا وزارت داخلہ کے لسٹ میں عبد المومن کا نام چوتھے نمبر پر موجود ہے ای سی ایل لسٹ میں وفات پانے والوں کو جگر کی آرزے میں وفات پا گیا تھا مرہوم کے بھائی رئیس عبدالغفار ڈاہری نے بتایا کہ وفات کی اطلاع نادرہ کے ریکارڈ میں درج کرا کے ڈیت سیٹیفیکیٹ حاصل کر لیا ہے بھائی کی ایک سو پنتالیس سکڑ ارازی پر شوگر ملز کے قبضے سے ابھی تک بقایجات پورے نہیں ملے ادھر خواجہ سعاد رفیق کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے لگا ہے چیرمن نیب نے خواجہ سعاد رفیق کے خلاف ریلوے ارازی لیز کرنے کے کیس پر ایک اور انکوائیری کی منظوری دے دی ہے نیب ذرائع کے مطابق سابق وزیر ریلوے پر الزام ہے کہ ان کے دور میں لاہور قصور اور فیصل آباد میں سینکڑو اکڑ ارازی غیر قانونی طور پر تین تیس برسوں کی لیز پر الوٹ کی گئی یہ معاہدہ مشکوک اور قوائد و زوابط بھی جال سازی سے تیہ کی ایک آئے خبریں اور بھی ہوں گی لیکن اس پریک کے بعد موسیقی